ہلو فرینڈز ویلکم ٹو درابتی اس کیچن چلی آج کو سمارٹ کوکنگ کرتے ہیں فرینڈز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہم سب کی بہت بہت زیادہ فیورٹ ریسیپی وہاں سوجی کا حلوہ کچھ لوگ سوجی کا حلوہ کو موہن بھوک بھی بولتے ہیں تو آج سب ہی لوگ ہم کو پتہ ہے جانتے ہیں کیسے بناتے ہیں لیکن سب اپنے طریقے سے بناتے ہیں آج میں آپ لوگوں میں جس طریقے سے بناتے ہیں موہن بھوک یا سوجی کا حلوہ وہ ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت سمپل ہے بہت کم انکریڈینس پر بن جاتی ہے اور بنتا ہے سوپر ٹیسٹی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک کا سوجی تو نارمل سوجی لیا ہے میں نے پتلے دانے والا موٹا دانا والا نہیں لیا ہے اب سوجی جو ہے جو سیمولینہ ہے اس کو میں فرائی کروں گی روست کروں گی ریدر وہ روست کروں گی میڈیم فلیم میں تو میڈیم فلیم میں کم سے کم میں سات سے آٹھ منٹ تک اس کو روست کروں گی اب میں نے ڈال دیا ایک تیج پتہ تیج پتے کو بھی اس کے ساتھ ہی میں روست کرتی نہ ہوں گے کیونکہ تیج پتے کے جو فلیور ہے وہ اپنے آپ سوجی کے ساتھ مل جائے گی تو دیکھئے میں کنٹینیسلی اس کو چلا رہی ہوں اور ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو سوجی جو ہے سی مولینہ جو ہے اس کا ٹیکشچر کافی چیج ہو گیا ہے اس کا دانہ جو ہے ایک ایک دانہ ایک گرینیول الگ سے سمجھا رہی ہے اب میں نے بیچ میں تھوڑا سا جگہ بنا لیا وہاں میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون دیسی کھی اور فرنس اس میں میں نے ڈال دیا تھوڑا سا لانگ جیسے چھٹو لاؤں میں نے ڈال دیا cloves 5-6 cloves اب میں ڈال رہی ہوں صوف انیز 1 4ھ ٹی سپون تو صوف اور جو لاؤں ہے وہ گھیمے میں تھوڑا سا فرائی کرلوں گی بس 20-30 سیکنڈ کے لیے اسے زیادہ نہیں اب میں نے ڈال دیا 1 ٹیبل سپون کیشیو 1 ٹیبل سپون 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 اب میں ڈال رہی ہوں پسٹیو پسٹیو ڈال دیا 1 ٹیبل سپون اور کشمش میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون اب یہ سارے جو ٹرائی فروٹس میں سوژی کے ساتھ پھر سے میں روزٹ کرتی رہوں گی 6-7 منٹ لیکن دھیان رکھو فریٹس میڈیم فلیم میں ہی ہم کو روزٹ کرنا ہے تو 6-7 منٹ تک میں روزٹ کر رہی ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہو سوژی کا ٹکچر اور زیادہ اچھا ہو گیا پہلے سے ہی وہ ڈرائی روزٹ میں دانے دار بن گیا تھا گرینیو سالک سے سمجھ آ رہی تھے اب اور اچھا ہو گیا اب میں نے ڈال دیا 1 چھوٹکی نمک اب میں ڈال رہی ہوں 1 کپ شوگر یا چھینی تو 1 کپ شوگی دیا تھا اور 1 کپ پانی اب گیس کی فلیم کو بلکل لو کر دیجئے میں نے انڈکشن کی ہیٹ کو بلکل لو کر دیا اب میں ڈال دیا 1 کپ ملک فول کریم ملک اور جیسے پانی اور دودھ میں نے ڈال دیا تورنت چلانا ہے بلکل روکھنا نہیں ہے نہیں تو پھر لپس بن جائے گی اور ایک بار لپس بن گیا تو بلکل برباد ہو جائے گیا ہماری سوژی کا حلوہ تو بلکل چلاتے رہی ہیں گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیتی ہوں تو گیس کی فلیم کو میں میڈیم کر دیا میرے انڈکشن کی ہیٹ میں نے تھوڑا بڑھا لیا میڈیم میں کر دیا ہیٹ کو آپ دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو لیکن دھیان رکھو فرینس رکھنا نہیں ہے چلاتے جانا ہے تو ابھی بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب میں ڈال رہی ہوں چھوٹی الیچی پاوڈر گرین کارڈیمن پاوڈر one fourth teaspoon تو میں ابھی بھی اس کو ہلا رہی ہوں آپ میں گیس کی فلیم کو ہائی کر دیں جے میں انڈکشن کی فلیم کو تھوڑا اور بڑھا دیا انڈکشن جو ہے اس کا temperature تھوڑا اور بڑھا دیا آپ گیس کی فلیم کو ہائی کر دیجئے اور دیکھیں ہمارا ہلوہ جو ہے قریب قریب ریڈی ہو گیا ہے تو ہم کو بنانی ہے بلکل سوکھی ہلوہ تو ریڈی ہو گیا ہمارا سوچی کا ہلوہ یا موہن بھوک تو میں نے گارنش کیا ہے رفلی چاپ جو بادام ہے وہ اور پسٹاچیوں کے ساتھ تو میں نے پسٹاچیوں کو رفلی چاپ کر دیا اور جو بادام ہے گارنش کر دیا تو کیسا لگا آج کی ریسپی فرنس پلیز کمنٹ کر کر بتانا تانکیو فرنس